ہی ہوگی پھر متفق احلید حدیث تے ایک اور دے رہا ہوں آج جب متفق علیہ سے نکلے ہی نہیں متفق علیہ سے نکلے ہی نہیں تاکہ کوئی متفق ہوں بغیر رہی نہ سکے ہم نے حدیث متفق علیہ دی تاکہ کسی کی جرت نہ رہے کے متفق نہ ہو اور پھر بھی متفق نہیں ہوتا تو اللہ مالک ہے اب حضرت سحل بن سعیدی رضی اللہ تعالیٰ نورا بھی ہیں حدیث بتا رہا ہوں پھر متفق علیہ حوالہ لے لیں سعی بخاری کتاب الرقاق باب وصفت الجنت والنار اور بخاری شریف میں حدیث کا نمبر 6187 اور اسی طرح پھر حدیث کا نمبر 6177 پر بھی سی مسلم کتاب الایمان باب الدلیل علی دخول توائف من المسلمین الجنہ بغیر حساب ولا عذاب حدیث نمبر 219 بخاری مسلم دونوں کے حوالے دے دی یہ متفق علیہ ابو حازم روایت کرتے ہیں حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَيَدْخُلْ خُلَنَّ الْجَنَّةِ مِنْ أُمَّتِ سَبْعُونَ أَلْفَا اَوْ سَبْءُ مِئَتِ أَلْفٍ لَا يَدْرِي أَبُوْ حَازِمٍ أَيُّهُمَا قَالَ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار لوگ کتنے ستر ہزار اور کہتے ہیں ابو حازم کہ یا شاید فرمایا سات لاکھ لوگ آقا نے فرمایا ستر ہزار اور فرماتے ہیں یا فرمایا سات لاکھ یہ لفظ بخاری مسلم کے دونوں ہیں ستر یا سات ہزار ستر ہزار یا سات لاکھ لوگ فرماتے ہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے اور کیا ہوگا یہ سات لاکھ لوگ کیسے جائیں گے شان کیا ہوگی آپ پوچھتے ہیں سلسلہ کیا ہوتا ہے آپ پوچھتے ہیں یہ سلسلہ کیا ہے یہ چشتی مشایخ و علیہ کا سلسلہ ہے یہ قادری مشایخ و علیہ کا سلسلہ ہے یہ نقشبندی مشایخ و علیہ کا سلسلہ ہے یہ کیا ہوتا ہے سلسلہ آؤ یہ بھی آقا سے پوچھ کے بتا دیتے ہیں کیا ہوتا ہے آقا سے پوچھ کے بتا دیتے ہیں اور جس کو سمجھ نہ آئے وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا وہاں سمجھ آ جائے گی آقا نے فرمایا سات لاکھ لوگ ستر ہزار یا سات لاکھ بغیر حساب کتاب جنت میں کیسے جائیں گے حدیث کے لفظ وہ سات لاکھ کے سات لاکھ ستر ہزار اس طرح ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہونا ایسے طریقہ سمجھاؤں ایسے ہاتھ ڈال کر آپ بھی ذرا کھڑے ہوں آگے بھی ہاتھ ہاتھ میں لائیں میں آپ کو حدیث پاک کا معنی عملا بتاتا ہوں پڑھیں پکڑھیں ہاتھ ہاتھ سے آج جوریں کریں ایسے آقا نے فرمایا ایک دوسرے کے ہاتھوں میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر ہاتھوں میں ہاتھ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر سارے زنجیر سلسلہ بنا کے کرے ہوں گے سلسلہ بنا کر تو جب سلسلہ کتار بنی ہوگی تو کوئی تو سب سے پہلا بھی ہوگا نا آئے 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 کوئی تو سب سے پہلا بھی ہوگا وہ کو سب سے پہلا ہے چشتیہ فیض کا پورے اولیاء کا وہ یہ ہیں وہ یہ ہیں بیٹھئے بیٹھئے وہ بغداد میں ہیں سیدنا غوث الراظم شیخ عبدالقاد جیلانی وہ بغارہ میں آئے دیتے شاہ نقش بند وہ سہرورد میں ہیں وہ مصر میں ہیں امام شازلی تو ہر ایک سلسلے کا وہ جو ہاتھوں میں ہاتھ بان کے سلسلہ زنجیر بنا کے کرے ہوں گے ان کا ایک پہلا ہوگا یہ جو پہلے آج آدم پہلے کے باس آئے بیٹھے آئے 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 ہم پہلے کے باس آئے بیٹھے اور اس پہلے کے ساتھ اس کے سلسلوں زنجیر میں ہاتھ میں ہاتھ ڈھال کے جکرے بیٹھے اور پہلے ہم آپ کے زنجیر میں جکرے بیٹھے کیا ہوگا لا يدخل اولهم لا يدخل اولهم حتی يدخل آخرهم اس سلسلے کا پہلا حرد جو بانی ہے آقا نے فرمایا وہ اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک زنجیر کا آخری جنت میں نہ جا رہے آئے 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 بول یہ کیا رہ گیا ہے باقی باقی کیا رہ گیا فیصلہ کر لو یہ عقیدے بنانے ہیں اپنی مرضی سے جو آپ کا دماغ کہے من کہے نفس کہے جو آپ کی اپنی طبیعت کہے یہ عقیدے طبیعت سے بنانا یہ عقیدے فرمانی مصطفیٰ سے بنا لو اگر اپنے من سے عقیدے بناو گے بردار جو جائے گے اپنے من کے عقیدوں کے برطن تار دے جو مصطفیٰی قیمف میں عقیدہ میں ہے آقا نے فرمایا لا يدخل اولهم حتی يدخل آخرهم اس زنجیر کا پہلا خرد اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک اس کی زنجیر کا آخری شخص بھی جنت میں نہ جالے آخر تک کو دال کر جنت میں دیکھے گا مر کے میرا کوئی رہ تو نہیں گیا میرا کوئی پیچھے گے گیا غلام خدام کہیں گے خدام سرکار اب کوئی نہیں آگا اس کے بعد کہیں گے بولا تیرا شکرت جنت میں جائیں گے پھر جنت میں جائیں گے اور پھر اب سمجھ گئے کیوں زور دیتا ہوں کہ آتے جاتے رہا کریں کیا آتے جاتے رہا کریں اب اگلی حدیث